بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاسٹ کنسپٹ انالیسز میں آج ہم کاسٹ بینیفیٹ انالیسز پر ڈسکشن کریں گے جس طرح نام سے ظاہر ہے کاسٹ بینیفیٹ انالیسز کہ آپ بزنس ڈیسیجنز میں، کوئی پروجیکٹ میں یا بزنیسز میں آپ نے کسی پروجیکٹ کے لیے یا کسی نئے پروجیکٹ کے لیے اپنے اس کی کاسٹ بینیفیٹ انالیسز کرنی ہے کہ فور اگزیمپل میں کوئی پروجیکٹ پر کام کروں یا میں کوئی پرودکٹ بنا رہا ہوں تو اس کے بنانے سے پہلے یا پورا پروسس کرنے سے پہلے میں ایک سٹڈی کروں گا ایک انسپیکشن کروں گا ایک اگزامینیشن کروں گا ریلیٹر ٹو در ٹوٹل کاسٹ اینڈ ریلیٹر ٹو در ٹوٹل بینیفٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگریگیٹ کاسٹ کو لینا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ جو یہ پرودکٹ ہے یا یہ پروجیکٹ میں بناوں گا یا پرودکٹ میں پروڈیوس کروں گا تو ٹوٹل کاسٹ اس پہ کتنا آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک طرف ٹوٹل کاسٹ لکھنی ہے اور پھر آپ نے ایویلیٹ کرنا ہے آپ نے پریڈکٹ کرنا ہے کہ اس سے مجھے بینیفٹ کتنا ملے گا تو آپ نے ٹوٹل بینیفٹس جو آپ کے پاس آئیں گے کہ یہ اتنے میرے بینیفٹس ہوں گے اور اتنے میری ٹوٹل کاسٹ ہوگی اب سمپلی کیا کرنا ہے کہ subtract the total cost from the benefits اور اگر اس سے positive value آتی ہے تو آپ نے random decision لینا ہے اور اس project کو continue کرنا ہے یا اس product کو continue کرنا ہے اس کو آپ نے پھر بنانا ہے اور پھر market میں آپ نے اس کو لانا ہے لیکن اگر آپ کی جو total cost ہے it exceeds the benefits تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر سے decision لینا ہے پھر سے آپ نے review لینی ہے اور benefits جو ہے آپ نے review اس طرح لینی ہے کہ ایسے decisions لینے کہ آپ کی benefits increase ہو اور آپ کی جو cost ہو وہ کم ہو تو جب آپ کا difference positive آ جائے تو آپ نے پھر positive یا random decision لینی ہے اور اس project کو go through کرنا ہے لیکن اگر بار بار آپ کی review سے اور آپ اس کو بار بار study کرتے ہیں اس کی analysis کرتے ہیں review کرتے ہیں بار بار لیکن پھر بھی جو آپ کی benefit minus cost ہے اسے positive value نہیں آتی تو آپ نے کیا کرنا ہے simply اس project کو abandon کرنا ہے ختم کرنا ہے تو یہ simple concept of cost benefit analysis کا جو کہ آپ کے organizations میں جو آپ کے decision makers ہیں یا engineers ہیں یا technologists ہیں تو وہ زیادہ تر یہ cost benefit analysis کر دیں اچھا میں cost benefit analysis کی ایک simple سی definition کی طرح پاتھوں کہ کس طرح میں اس کو in simple words یا in simple sentences میں اس کو کس طرح define کروں گا a cost benefit analysis is a process by which business decisions are analyzed the benefits of a given situation or business related action are summed and then the costs associated with taking that action are subtracted کیا کرنا ہے اس میں کہ آپ نے جو benefit سے اس project سے یا اس decision سے تو آپ نے ان کو sum کرنا ہے اور پھر جو total cost ہے تو اس کو آپ نے اس benefit سے subtract کرنا ہے اچھا جی پھر جب ہم ایک project start کرتے یا ایک نیا business start کرتے تو اس سے پہلے ایک cost benefit analysis کرتے ہیں means کہ آپ کیا کرتے کہ evaluate کرتے کہ آپ کی جو potential cost ہے اس کو اور جو آپ کی possible revenues ہے اس کو جو اس سے generate ہوگا جب یہ ہو جائے گا آپ ان کو sum کر لیں اگر وہ اگر وہ positive value آتی ہے تو آپ نے اس project کی طرف جانا ہے so before starting a new project or a business usually the managers are the engineers conduct a cost benefit analysis as a means of evaluating all the potential cost and revenues that may be generated if the project is completed اچھا جی cost benefit analysis کے بعد اب میں اس کی complete process کی طرف پاتا ہوں cost benefit analysis process اچھا cost benefit analysis process میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ step 1 میں آپ نے ایک comprehensive list compile کرنی ہے تمام costs کی اور تمام جو اس کی associated benefits سے اس کی project سے related تو first step میں آپ نے تمام cost compile کرنی ہے اور پھر اس کی related جتنے benefit سے اس کو پھر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے cost compile کی ہے تو آپ کی جو cost اس کو underestimate نہ کر دے یعنی کہ اس کو آپ کم نہ کر دے یا آپ جو benefit سے اس کو over estimate نہ کر دے کیونکہ usually ہوتا یہ ہے کہ انسان کا mind اسی طرح راغب ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ profit کم ہوں تو اسی وجہ سے وہ جو اپنی profit کی margin ہے اس کو over estimate کرتا یا خوش فہمی میں زیادہ مبتلا ہوتا کہ میں اتنے لوگوں کو target کروں گا یا اس target میری لئے اتنے آئے گی تو revenue کو زیادہ سوچتا ہے اور جو اس کی cost ہے اس کو underestimate کرتا ہے کم سوچتا ہے تو آپ نے step 1 میں جو اپنی compilation کی ہے total cost اور پھر جو final step ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس total cost آجائے اور total revenue آجائے یا جو benefits ہے تو آپ نے ان کی comparison کرنی ہے کم comparison کس طرح یہ total cost ہے ایک product پہ آگیا ہے 10,000 total cost اور benefits سے میں لے رہا ہوں وہ benefit وہ مجھے دے رہے 13,000 it means کہ میں جو profit کمار رہا وہ 3000 ہے تو یہ مجھے ایک حسلہ دے رہا ہے یا یہ مجھے ایک ویلڈ point دے رہے کہ آپ اس project کی طرف جائے یا اس product کو بنائیں کیونکہ ایک product میں مجھے 3000 کا profit مل رہا ہے لیکن اگر total cost آپ 10,000 ہے اور جو آپ کی revenue ہے یا جو آپ کی benefits ہے وہ 7,000 ہے means کہ 3000 آپ loss کر رہے ہیں یا یہ آپ کی profit تو نہیں ہے کیونکہ total cost آپ کی exceed ہو رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی decision کو overview کرنا ہے واپس cost کی طرف مانے benefits کی طرف آنے cost کو margin بچے گا لیکن اگر آپ cost کو کم نہیں کر سکے تو پھر آپ اس project کو abundant کرنا پڑے گا یا اس product کی طرف آپ نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا تو cost benefit analysis process basically آپ کی product یا project کرنے سے پہلی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس project کو complete کرنا اس کو go through کرنا ہے یا نہیں اس کو abandon کرنا ہے یا اس کو delay کرنا ہے ختم کرنا ہے تو اس process میں پہلا step کیا ہے کہ آپ نے compilation کرنی ہے compile a comprehensive list of all costs and benefits associated with the project or decision پھر اس step میں آپ نے خیال یہ کرنا ہے جو آپ کی cost ہو کہ وہ یہ جو cost ہے جو تمام cost ہے کہ یہ آپ underestimate نہ کر دیں اور یہ benefits ہے اس کو over estimate نہ کریں تو care should be taken to not underestimate costs are over estimate benefits پھر آپ نے finally جو final stage ہے آپ کے پاس comparison ہے compare the results our results کیا ہیں compare the results compare the results of the aggregate costs and benefits to determine if the benefits out with the cost but if out away then the rational decision is to go forward with project اگر آپ کی benefits ہیں یا aggregate costs سے زیادہ آرہی ہے تو پھر جو project ہے اس کی طرف جانا چاہئے کیونکہ rational decision نہیں ہوگا کہ آپ go through کریں اس project کو آپ complete کریں but اگر یہ جو ہے the cost the benefits does not out with the cost in other words آپ کی جو total cost ہے وہ benefits سے زیادہ ہیں then you should need to review the project تو آپ پھر کیا کریں اس project کو review کریں اور adjustment کی کوشش کریں adjustment کس طرح ہوگی کہ آپ اپنی یا تو یہ جو benefits ہیں ان کو آپ increase کر دے اور یا جو یہ total cost ہے ان کو decrease کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کامیاب ہوتے کہ benefits کو increase کرتے ہے اور project کو viable بناتے means profitable بناتے تو آپ پھر اس project کو forward کریں لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے آپ کی cost total cost ہے پھر increase آ رہی ہے تو پھر project کو abandon کریں means project کو آپ پھر ختم کر دیں تو یہ cost benefit analysis process دی کہ کس طرح آپ نے total cost کو پہلے اس کی list بنانی ہے benefits کی بنانی ہے پھر آپ نے ایک decision لینا ہے decision یہ لینا ہے کہ اگر benefit زیادہ cost ہے تو آپ نے project کو forward کرنا ہے پھر project کو complete کن نائم